چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کے سماعت آج اٹک جیل میں ہوگی وزارت قانون کے مطابق جیل میں سماعت کا فیصلہ سیکیورٹی خچات کی بنا پر کیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم اسلام آباد سے اٹک جیل روانہ قانونی ٹیم سپریٹینڈنٹ جیل سے چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کرے گی سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کا جوڈیشل ریمان آج مکمل ہو رہا ہے سائفر کیس کے سماعت جج عبدالحسنہ زلکرنین کریں گے سائفر کیس کے لیے شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل کامپلیکس میں ہی پیش کیا جائے گا تحریک انصاف نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل منتقلی کا فیصلہ مسترد کر دیا ترجمان نے کہا کہ بند کمرہ ٹرائل کی قانون میں کوئی گنجائش ہے نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے مقدمہ کھلی عدالت میں چلانے کا فیصلہ بجلی دو روپے سات پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت آج نیپرا میں ہوگی جولائی کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں سینٹرل پارٹ پر چیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مانگ رکھا ہے راولپنڈی میں خاتون ٹیچر سے ڈکیتی اور تشدد میں ملوث ملزم کا بھائی باردات کے دوران گرفتار پولیس پارٹی سے مقابلے میں دو ڈاکو زخمی حالت میں پکڑے گئے دوسرا فرار ہو گیا خاتون سے ڈکیتی کرنے والے ملزم تک پہنچنے کی کوششیں جاری کراچی کے علاقے گڑاپ میں چوری کے الزام میں چار خواتین گرفتار سوپرسٹور انتظامیہ نے خواتین کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا چوری کا مقدمہ درج برامت کیے گئے سامان میں کپڑے، تیل، گھی اور بچوں کا دودھ شامل اور ایشیا کپ ونڈے کرکٹ ٹورنمنٹ کا آج سے پاکستان میں آغاز ہوگا پہلے میچ میں پاکستان اور نیپال کی ٹیمیں ملتان میں مدے مقابل ہوں گی ٹورنمنٹ کے آغاز پر ملتان اسٹیڈیم میں رنگا رنگ ستاہی تقریب بھی ہوگی پاکستانی گلوکارا ایمہ بیگ اور نیپالی گلوکارا تھریشالہ گرونگ اپنی آواز کا جادو جنگائیں گی، آتش بازی کا محظہرہ بھی کیا جائے گا موسیقی